السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنی جگہ خلیفہ بنایا پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تاکہ سفر تیزی سے پورا ہو چلتے چلتے جابیہ شہر پہنچ گئے وہاں قیام فرمایا وہاں ایک زبردست معثر خطاب کیا اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگو آپ نے باطن کی اصلاح کر لو تمہارا زہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تم اپنی آخرت کے لئے عمل کرو تمہاری دنیا کے کام من جانے باللہ خود ہی ہو جائیں گے اور کسی آدمی کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایسا کوئی زندہ باپ نہیں ہے جو موت کے وقت اس کے کام آ سکے اور نہ کسی آدمی کے اور اللہ کے درمیان نرمی کا کوئی معایدہ ہے اور جو آدمی اپنے لئے جنت کا راستہ واضح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے رکھے کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے بہت دور ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے ورنہ شیطان ان دو کے ساتھ تیسرا ہوگا جسے اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی سے رنج و صدمہ ہو وہ کامل ایمان والا ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ خطاب بہت لمبا ہے جسے ہم نے اختیار سے ذکر کیا ہے ایمان والا کون ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ میں خطاب کیا اور اس خطاب میں ارشاد فرمایا جیسے میں تم میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہا ہوں ایسے ہی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر خطاب فرمایا تھا جس میں آقا مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اچھا معاملہ کرنے کی وسیعت قبول کرو اور جو ان کے بعد والے ہیں ان کے بارے میں یہی وسیعت قبول کرو اور پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی وسیعت قبول کرو یعنی طابعین اور طبع طابعین کے بارے میں ان تین طبقات کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی سے گواہی دینے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور خود ہی جھوٹ ہی گواہی دینے شروع کر دے گا یعنی کسی سے گواہی طلب ہی نہیں کی گئی وہ خود ہی آ کر جھوٹ ہی گواہی دے رہا ہے تم میں سے جو آدمی جنت کے آئین بیچ میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے رکھے کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے بہت دور ہوتا ہے تم میں سے کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے ورنہ شیطان ان دو کے ساتھ تیسرا ہوگا جسے اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی سے رنج و صدمہ ہو وہ ایمان والا ہے مردوں کے لئے ریشم کا لباس منع ہے حضرت سعید بن غفلہ رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جابیہ شہر میں لوگوں میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے صرف دو تین یا چار انگلی کے برابر ریشم پہننے کی اجازت ہے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھانے کے لئے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ بھی فرمایا تھا اعمال کی طاقت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے سیف راوی نے بیان کیا ہے کہ تطعونِ امواز کے بعد سترہ ہجری کے آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ذو الحجہ میں وہاں سے مدینہ واپس جانے کا ارادہ فرما لیا تو لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ غور سے سنو مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا والی بنایا ہے اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں میں نے ماشاءاللہ وہ سب ادا کر دی ہیں اور تمہارے حصے کا مال غنیمت تم میں پھیلا دیا ہے اور پراہو ڈالنے کی جگہ اور غزوہ کرنے کی جگہ سب تفصیل سے تمہیں بتا دی ہیں جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب تمہیں پہنچا دیا ہے تمہارے لشکر جمع کر دیئے ہیں اور تمہارے لئے ترقی کی راہیں مہیا کر دی ہیں اور تمہیں ٹکانے دے دیئے ہیں اور ملک شام میں جنگ کر کے تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا وہ سب تم لوگوں میں وہ ساتھ سے تقسیم کر دیا ہے تمہاری خوراک مقرر کر دی ہے اور تمہیں آتایا یومیاں اور مال غنیمت دینے کا ہم نے حکم دے دیا ہے کوئی آدمی ایسی چیز جانتا ہو جس پر عمل کرنا مناسب ہو وہ ہمیں بتائے ہم اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی طاقت اور تدبیر پر اعتبار نہیں تھا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسری حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا پہلے اللہ کی حمد و سنہ اس کی شان کے مناسب بیان کی پھر لوگوں کو اللہ تعالی اور آخرت کے دن کے بارے میں یاد دہانی کرائی اور پھر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگوں مجھے تمہارا والی اور امیر بنایا گیا ہے اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم میں سے تمہارے لیے سب سے بہتر سب سے زیادہ قوی اور پیش آنے والے اہم امور میں سب سے زیادہ قوی اور پیش آنے والے اہم امور میں سب سے زیادہ مضبوط رہوں گا تو ہرگز میں آپ لوگوں کا امیر نہ بنتا اور عمر کے فکرمند اور غمگین ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اسے حساب کے ٹھیک نکلنے کا انتظار ہے اور حساب ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اسے حساب کے ٹھیک نکلنے کا انتظار ہے اور حساب اس بات کا کہ تم سے حقوق لے کر کہاں رکھوں اور تم لوگوں کے ساتھ کیسے چلوں میں اپنے رب سے ہی مدد چاہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مدد اور تعیید سے عمر کا تدارک نہ فرما دیں تو عمر کو کسی طاقت اور تدبیر پر کوئی اعتماد نہیں امانت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا امیر بنا دیا ہے جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان میں سے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے میں اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز میں میری مدد کرے اور جیسے اور چیزوں میں میری حفاظت کر رہا ہے ایسے ہی اس میں بھی میری حفاظت فرمائے اور جیسے کہ اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے وہ مجھے تم لوگوں کی تقسیم میں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ایک مسلمان آدمی اور کمزور بندہ ہوں لیکن اگر اللہ میری مدد فرمائے تو پھر کوئی کمزوری نہیں ہے یہ امارت و خلافت جو مجھے دی گئی ہے یہ انشاءاللہ میرے اچھے اخلاق کو نہیں بدل سکے گی بہت ہی قیمتی بات بہت ہی قیمتی بات یہ امارت و خلافت جو مجھے دی گئی ہے یہ انشاءاللہ میرے اچھے اخلاق کو نہیں بدل سکے گی اور عزمت اور بڑائی تو صرف اللہ تعالی کے لیے ہے اور بندوں کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں لہٰذا تم میں سے کوئی آدمی ہرگز یہ نہ کہے کہ جب سے عمر امیر بنا ہے بدل گیا ہے میں اپنے نفس کے حق کو خوب سمجھتا ہوں یا میں اپنے بارے میں حق بات کو خوب سمجھتا ہوں میں خود آگے بڑھ کر اپنی بات بیان کرتا ہوں لہٰذا جس آدمی کو کوئی ضرورت ہے یا اس پر کسی نے ظلم کیا ہے اور یا ہماری بدخلقی کی وجہ سے اسے ہم پر غصہ آیا ہوا ہے تو وہ مجھے بتا دے کیونکہ میں بھی تم میں سے ایک آدمی ہوں کیونکہ میں بھی تم میں سے ایک آدمی ہوں اللہ تم لوگ اپنے زہر اور باطن میں اور اپنی قابل احترام چیزیں اور عبروں میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جو حقوق تمہارے اوپر ہیں تم انہیں ادا کرو اور تم ایک دوسرے کو اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آنے پر امادہ نہ کرو کیونکہ میرے اور لوگوں میں سے کسی کے درمیان نرمی یا طرفداری کا کوئی معایدہ نہیں ہے تم لوگوں کی درستگی مجھے محبوب ہے اور تمہاری نرازگی مجھ پر بہت گراہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تم لوگوں کی درستگی مجھے محبوب ہے اور تمہاری نرازگی مجھ پر بہت گراہ ہیں وقت کے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نراز نہیں کرنا چاہتا تم میں سے اکثر لوگ شہروں میں مقیم ہیں اور تمہارے علاقہ میں نہ کوئی خاص کھیتی باڑی ہے نہ دودھ والے جانور زیادہ ہیں بس وہی غلے اور جانور یہاں ملتے ہیں جو اللہ تعالی بہر سے لے آتے ہیں اور اللہ تعالی نے تم سے بہت زیادہ اکرام کا وعدہ کیا ہوا ہے اور میں اپنی امانت کا ذمہ دار ہوں امانت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا لیکن امانت کا جو حصہ میرے سامنے ہے اس کی دیکھ بھال تو میں خود کروں گا یا کسی کے سپرد نہیں کروں گا یعنی یہ کسی کے سپرد نہیں ہوگا لیکن امانت کا جو حصہ مجھ سے دور ہے میں اس کی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتا اسے سنبھالنے کے لیے میں تم میں سے ایسے لوگ استعمال کروں گا جو امانت دار ہیں اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہیں اور انشاءاللہ اپنی امانت ایسے لوگوں کے علاوہ اور کسی کے میں سپرد نہیں کروں گا عورتوں کا لباس کیسا ہو ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب فرمایا پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درور شریف بھیجا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں لالج کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے بہت ہی قیمتی باتیں اے لوگوں لالج کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امیدی کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان غنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے تم وہ چیز جمع کرتے ہو جس کو کھا نہیں سکتے اور ان باتوں کی امید لگاتے ہو جنہیں پا نہیں سکتے تم دھوکے والے گھر یعنی دنیا میں ہو اور تمہیں موت تک کی محلت ملی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تم لوگ وحی کے ذریعے سے پکڑے جاتے تھے جو اپنے باطن میں کوئی چیز چھپاتا تھا اس کی اس چیز پر پکڑ ہو جاتی تھی اس کے اندر کی اس چیز کا پتہ وحیِ الٰئے سے چل جاتا تھا اور جو کوئی کسی چیز کو زہر کرتا تھا اس کی اس چیز پر گرفت ہو جاتی تھی لہٰذا تم لوگ ہمارے سامنے آپ نے سب سے اچھے اخلاق زہر کرنا باقی رہے تمہارے اندرونی حالات اور باطن کی نیتیں تو انہیں اللہ خوب جانتا ہے اب جو ہمارے سامنے کسی بری چیز کو زہر کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کی اندرونی حالت بہت اچھی ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے اس میں آ جاتا ہے پردہ تو آنکھوں کا ہے دل صاف ہونا چاہیے نہیں حضرت عمر کیا فرماتے ہیں جو ہمارے سامنے کسی بری چیز کو زہر کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کی اندرونی حالت بہت اچھی ہے ہم اس کی تصدیق ہرگز نہیں کریں گے اور جو ہمارے سامنے کسی اچھی چیز کو زہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور یہ بات جان لو کہ کنجوسی کی بعض سورتیں نفاق کا شعبہ ہیں لہٰذا خرش کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیرا لی انفسکم ومن یوق شح نفسہی فاولائکہ ہم المفلحون ترجمہ اور بالخصوص مواقع حکم میں خرش بھی کیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور جو شخص نفسانی حرث سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلا یعنی کامیاب ہونے والے ہوں گے اے لوگوں اپنے ٹکانے پاک صاف رکھو اور اپنے تمام امور کو درست کرو اور اللہ سے درو جو تمہارا رب ہے اور اپنی عورتوں کو قیبتی مصری کپڑے نہ پہناو کیونکہ ان سے اندر جسم نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے یعنی یہ پتا چل جاتا ہے اس سے عورت کے سارے جسم کا پتا چل جاتا ہے اے لوگوں میری تمنا یہ ہے کہ میں برابر سرابر نجات پا جاؤں نہ مجھے انعام ملے اور نہ سزا اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ آئندہ مجھے تھوڑی یا زیادہ جتنی عمر ملے گی میں اس میں انشاءاللہ حق پر عمل کروں گا ہر مسلمان کا اللہ کے مال میں جتنا حصہ ہے وہ حصہ خود اس کے پاس اس کے گھر پہنچے گا اور اسے اس حصے کے لینے کے لیے نہ کچھ کرنا پڑے گا اور نہ کبھی تھکنا پڑے گا قربان جاؤں اور جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں درست کرتے رہو اور سہولت کی تھوڑی کمائی اس زیادہ کمائی سے بہتر ہے جس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑے اللہ اکبر اور سہولت کی تھوڑی کمائی اس زیادہ کمائی سے بہتر ہے جس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑے اگر اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں کوئی کام دھندہ دیا ہے تو گھر میں ہی رہ کر کریں شہر چھوڑ کر دور نہ جائیں قتل ہو جانا مرنے کی ایک صورت ہے جو نیک اور بد ہر آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے لیکن ہر قتل ہونے والا آدمی اللہ کے ہاں شہید نہیں ہوتا بلکہ شہید وہ ہے جس کی نیت عجر و ثواب لینے کی ہو جب تم کوئی اونٹ خریدنا چاہو تو لمبا اور بڑا اونٹ دیکھو اور اسے اپنی لاتھی مارو اگر تم اسے چکنے دل والا پاؤ تو اسے خرید لو اللہ اکبر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم لوگوں پر شکر واجب کیا ہے اور اللہ تعالی نے بغیر مانگے اور بغیر طلب کے جو دنیا اور آخرت کی شرافت تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں تمہارے اوپر کئی دلیلیں بنا دی ہیں تم لوگ کچھ نہیں تھے لیکن اس نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا بھی اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے کیا حالانکہ وہ تمہیں انسان نہ بناتا بلکہ اپنی سب سے بے قیمت مخلوق بنا سکتا تھا اور اپنی ساری مخلوق تمہارے فائدہ اور خدمت کے لیے بنائی اور تمہیں اپنے علاوہ اور کسی مخلوق کے لیے نہیں بنایا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغا لیکم نعمہو ظاہرتا وباطنہ ترجمہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں زہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ان واضع نصیتوں پر اگر عمل کیا جائے تو یقیناً انسان کی زندگی بدل سکتی ہے بہت ہی قیمتی قیمتی باتیں انہوں نے فرمائی ہیں آج ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں جانا چاہیے نصیت کے لیے کہنا چاہیے ان سے لیکن یہ جو نصیتیں یہ صحابہ نے کی ہیں اور صحابہ میں سے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کاش ہم اپنے اکابرین کو پڑھتے کاش ہم صحابہ کو پڑھتے تو ہمیں پتا چلتا آئیں اور آگے چلتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس نے تمہیں خوشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور پاکیزہ نعمتیں آتا فرمائی تاکہ تم شکر گزار بنو پھر تمہارے کان اور آنکھیں بنائی پھر اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمام بنی آدم کو ملی ہیں اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف تم دین اسلام والوں کو ملی ہیں پھر یہ تمام خاص اور عام نعمتیں تمہاری حکومت میں تمہارے زمانہ میں تمہارے طبقہ میں خوب فراوانی سے ہیں اور ان نعمتوں میں سے ہر نعمت تم میں سے ہر آدمی کو اتنی زیادہ مقدار میں ملی ہے کہ اگر وہ نعمت تم لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں اور اس کا حق ادا کرنا ان پر بھاری ہو جائے ہاں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ نے تمہارے دین کی خوب مدد کی ہے اور جن لوگوں نے تمہارا دین اختیار نہیں کیا ان کے دو حصے ہو گئے ہیں کچھ لوگ تو اسلام اور اسلام والوں کے غلام بن گئے اس سے مراد زمی لوگ ہیں دوستو جو تمہیں جزیہ دیتے ہیں خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور طلبِ معاش میں ہر طرح کی مشقت اٹھاتے ہیں مشقت ساری ان کے زمہ ہیں اور ان کی کمائی سے جزیہ کا فیدہ آپ لوگوں کو ملتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو دن رات ہر وقت اللہ کے لشکروں کے حملوں کے منتظر ہیں اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لشکر جانے والے تھے اللہ نے ان کے دلوں کو روب سے بھر دیا ہے اب ان کے پاس کوئی جنگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہیں پناہ مل جائے یا بھاگ کر وہاں چلے جائیں اور اسلامی لشکروں سے کسی طرح بچ جائیں اللہ کے لشکر ان پر چھا گئے ہیں اور ان کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان لشکروں کو زنگی کی وساد مال کی بہتات لشکروں کا تسلسل اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت جیسی نعمتوں کے ساتھ آفیت و امن و امان جیسی بڑی نعمت بھی حاصل ہے جب سے اسلام شروع ہوا ہے کبھی اس امت کے زہری حالات اس سے زیادہ اچھے نہیں رہے اور ہر شہر میں مسلمانوں کو جو بڑی بڑی فتوحات ہو رہی ہیں ان پر اللہ ہی کی تعریف ہونی چاہیے اور جو بے حساب نعمتیں حاصل ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ان کے مقابلے میں مسلمان کتنا ہی اللہ کا شکر اور ذکر کر لیں اور دین کے لیے کتنی ہی محنت کر لیں وہ ان نعمتوں کا شکر اور حق ادا نہیں کر سکتے ہاں اللہ اگر ان کی مدد فرمائے اور ان کے ساتھ رحم اور مہربانی کا معاملہ فرمائے تو اور بات ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی نے ہم پر یہ اتنے انعامات و احسانات فرمائے ہیں ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی طاقت والے عمل کرنے کی اور اپنی رضا کی طرف جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ کے بندوں اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں انہیں اپنی مجلسوں میں دو دو ایک ایک ہو کر یاد کرو اللہ اکبر یعنی جتنی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کرو اور اللہ کی نعمت کو پورا کر لو کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا کہ اخرج قومک من الظلمات الان نور وذکرہم بی ایام اللہ ترجمہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے معاملات نعمت اور غنیمت کے یاد دلواؤ دوستو ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو وضعت کرتا جاؤں کہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس نعمت کو اتنہ ہی بڑھا دیتے ہیں اور اگر انسان اللہ تعالی کی نعمت کی نشکری کرتا ہے تو اللہ تعالی پھر اس نعمت کو چھین لیتے ہیں اس وقت تک کسی انسان سے نعمت کو چھینہ نہیں جاتا جب تک وہ خود اس نعمت کی ناشکری کرنے نہ لگ جائے اس لیے دوستو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے ایک شکر ہوتا ہے زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور ایک شکر یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو اس جہاں پر استعمال کرو جہاں اللہ تعالی پسند کرتا ہے آئے اور آگے سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قوات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلُمْ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ترجمہ اور اس حالت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے جب تم لوگ اسلام سے پہلے کمزور شمار کیے جاتے تھے اور دنیا کی خیر سے محروم تھے اگر اس وقت تم حق کے کسی شعبے پر ہوتے اس شعبہ پر ایمان لاتے اور اس سے آرام پاتے اور اللہ اور اس کے دین کی معرفت تم میں حاصل ہوتی اور اس شعبے سے مرنے کے بعد کی زندگی میں تم لوگ خیر کی امید رکھتے تو یہ تو کوئی بات ہوتی لیکن تم تو زمانہ جہلیت میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت زندگی والے اور اللہ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ جہل تھے پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں ہلاکت سے بچایا اب اچھا یہ تھا کہ صرف اسلام ہوتا اس کے ساتھ تمہاری دنیا کا کوئی حصہ نہ ہوتا اور آخرت میں جہاں تم نے لوٹ کر جانا ہے وہاں یہ اسلام تمہارے لیے بھروسے کی چیز ہوتی اور تم جس مشقت والی زندگی پر تھے اس زندگی میں تم اس بات کے قابل تھے کہ اسلام میں سے اپنے حصے پر کنجوسی کرو اسی سے چمٹے رہو اور اسے دوسروں پر زہر کرو لہٰذا تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی فضیلت اور آخرت کی شرافت دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑو جو وہ چاہتا ہے اسے چہنے دو میں تمہیں اس اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں جو تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہے کہ تم اللہ کا حق پہچانو اور اس حق والے عمل کرو اور اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرو تمہیں نعمتوں پر خوش بھی ہونا چاہیے لیکن یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ نامعلوم کب یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں اور دوسروں کو مل جائیں کیونکہ کوئی چیز ناشکری سے زیادہ نعمت سے محروم کرانے والی نہیں ہے اللہ کوئی چیز ناشکری سے زیادہ نعمت سے محروم کرانے والی اور نہیں اور شکر کرنے سے نعمت بدل جانے سے محفوظ ہو جاتی ہے اور اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ کام اللہ کی طرف سے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تمہیں مفید کاموں کا حکم دوں اور نقصان دے کاموں سے روکوں تو دوستو یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خطوبات کے اقتباسات جس کے اندر یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی قیمتی باتیں کی ہیں اگر آج ہم ان نصیتوں پر عمل کر لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے جس کے اندر صحابہ کرام کے واقعات تعبین کے اور صحابہ کرام کے خطابات یہ دیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگئے ہوگئے پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چنل یاس انفارمیشن ٹیوی پر نہیں ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ جزاکمون